کم راشی والے چاہ رہے ہیں کہ اپنے بھائی بہنوں سے بات کی جائے اور رشتوں کو سمارا جائے پر آپ کے مند میں بہت ساری گھٹن ہے کہ آپ ایسا کر پائیں گے کیا آپ کے وچار اچھے ہیں اور کوشش کرنے سے ہی بات بنے گی اس لیے اپنے قدم آگے بڑھانا بہت ضروری ہے کیا کرنا چاہیے اس سمومے حالات شاید اتنا ساتھ نہ دیں جتنا آپ کی کوششیں آپ کا ساتھ دے سکتی ہیں اس لیے آپ کو تقدیر کے بھروسے چلنے کے بجائے اپنی گلتیوں سے بچنا ہوگا پر گلتیاں ایسی ہیں جو بار بار ہوتی چلی جا رہی ہیں جس اور دھیان تو آپ کو دینا ہی پڑے کیا نہ کریں اس سمومے کام اور کاروبار کو لے کے ضرورت سے زیادہ من میں تسلی نہ بناتے چلے جائیں کیونکہ وہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے آپ کو اپنی پریرنہ کو جگائے رکھنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بھروسے کو بھی جگائے رکھنا ہوگا کہ آپ اپنی محنت سے بہت کچھ کر پائیں اس لیے اپنے من میں کسی بھی طرح کا اسنتوش نہ بٹھاتے چلے جائیں کام اور کاروبار اس لیے ٹھیک ہے کیونکہ آپ محنت کر پا رہے ہیں پر لوگوں سے آپ کو کسی بھی طرح کا سمرتھن نہیں مل رہا اور یہ اس سمیے کی سب سے بڑی کمی ہو سکتی ہے جسے صدھارنا تو پڑے گا ہی کھرچے بڑے رہیں تو اچھی بھلی ستیتی بھی کمزور پڑ جاتی ہے اگر اپنی یوجنہ میں کمی آ جائے تو کوئی بھی اچھی بھلی ستیتی نقصان بھی کر سکتی ہے اس لیے اس پہلو کو بہت دھیان پورک سمجھنے کی ضرورت ہے مین راشی والے ہی سمجھ لیں کہ کسی بھی طرح کی باتچیت میں یا کمیونکیشن میں آپ کو بہت زیادہ سنبھلنا ہوگا رشتے سنبھلے ہوئے ہیں ان کو سنبھالے رکھنے کے لیے بھی آپ کو ان کے پرتی وہ سمان بنائے رکھنا ہوگا جو ضروری ہے اس لیے کسی کو بھی کوئی چپتی ہوئی بات کہنے سے بچنا ہوگا کیا کرنا چاہیے سمجھ میں پیٹ پیچھے کیا ہو رہا ہے اس بات کو لے کے پریشان ہوتے چلے جانے سے بچنا ہوگا اگر سمجھ سیا ہے تو انہیں بھی اپنی سوج بود سے سنبھالا جا سکتا ہے اس لیے تھوڑا سا دھیرے تو رکھنا ہی پڑے گا کیا نہ کریں اس سمجھ میں اپنی آرثک ستی کو لے کے من میں کسی بھی طرح کا سنتوش نہ پیدا کریں کیونکہ ایسا کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے اور اس چیز کا برا اثر آپ کی محنت پر اور آپ کی کارشمتاؤں پر پڑ سکتا ہے ویسے بھی اپنے حالات کا صحیح آنکلن نہ کرنا بہت بڑی گلتی ہوتی ہے محنت کرنے کی اچھا ہے اور پریڑنا بھی پر محنت وہ رنگ نہیں لا رہی جس کی ضرورت ہے اس کا ایک بڑا کارن یہ بھی ہے کہ پڑھائی لکھائی کو لے کے یا محنت کو لے کے آپ سنتوش نہیں ہیں پیسے کی ستیتھی ٹھیک ہونے کے باوجود یہ ملا جلا سا سمجھ ہے کیونکہ زندگی کی چنوٹیاں بہت ہیں اور انہیں سنبھالتے چلے جانے کے لیے بھی آپ کو پیسے کی ہی ضرورت پڑے گی اس لیے اپنی بچت کو اور اپنی سمردھی کو لے کے ویسے ہی آپ بہت زیادہ خوش نہیں ہیں اور اسے بھی صدھارنا ہی پڑے گا اور ہر روز راجبھل ہم سب کو موقع دیتا ہے اپنی زندگی کو صدھار نے اور سمار نے کہا تو آئیے اب ایک سوال لے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے آنے والے پلوں کو کیسے سمارا جا سکتا ہے صدھارا جا سکتا ہے سمسیا کا سمادھان دیا جا سکتا ہے وکل کے ماتا پتہ پوچھ رہے ہیں وکل کے لیے اکیس گیارہ انیس سو نواسی چار وچ کا چوبیس منٹ شام کو جنب ہوا ہے نیرہ نہرہ ہمچل پردیش محنت زیادہ ریوارڈ نہیں دیتی یعنی محنت کا پھل زندگی میں نہیں ملتا ہے شادی میں بھی بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں پچھلی جاپ کا جو بیلنس اماؤنٹ تھا وہ بھی ابھی تک نہیں ملا ہے اور کیا ودیش میں بھی جا کر جاپ کر سکتے تو جو تشکر ہوئی یہ سارے ان کے سوال ہیں کہ محنت کا پھل نہیں مل رہا ہے جو پیسہ فسا ہے وہ کب تک ملے گا اور ودیش جا کر جاپ کا موقع آپ نے اپنے بیٹے وکل کے بارے میں پوچھا جی بہت سارے سوال پوچھیں وکل کی کنڈلی ہے جی میش لگن کی اور سنگ راشی کی اس کی مہادشاہ اس سمیں چل رہی ہے جی منگل کی اور انتردشاہ چل رہی ہے سوری کی دسمبر دوہزار بائیس تک سب سے پہلا سوال تو پوچھا کہ ایک پہلی یہ جاب میں تھے وہاں اس کمپنی میں ان کا پیسہ کچھ فسا ہوا ہے تو کیا وہ سنبھاونا ہے کہ وہ پیسہ ہی واپس مل جائے دیکھئے ایک اچھا سا یوگ جس میں تھوڑا سا کوئی ڈسپیوٹڈ پیسہ ہوئے سے کیریئر سے جڑا ہوا اس کے ملنے کا یوگ اکٹوبر دوہزار بائیس میں بنا ہوا ہے اور اکٹوبر دوہزار بائیس چل رہا ہے تو آپ کو یہ کوشش ابھی کر لینی چاہیے کہ یہ بات بن جائے اور اور زیادہ پریشانی نہ آئے پھر ایک بار پیسہ لمبا فس جائے تو پھر وہ ملتا ہی نہیں دوسرا سوال آپ نے پوچھا جی اس کے کیریئر کے بارے میں کہ ودیش کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور کیا یہ سنبھاونا ہو سکتی ہے دیکھئے اگر ان کی کمپنی لوگوں کو ودیش میں بھیجتی ہے تو یہ یوگ اچھا ہو سکتا ہے اسی جوب میں اور وہ سمیں بنتا ہے کہیں جا کے اپریل دوہزار تئیس میں تو اگر ان کی کمپنی سے کوئی آن سائٹ کوئی ایسا پروسس ہے جس لوگوں کو بھیجنے کا تو ابھی سے وہ کوشش بڑھا دیں تاکہ اپریل دوہزار تئیس میں وہ بات بن جائے اور شادی کا بھی آپ نے پوچھا ہے جی تو شادی کے لیے تھوڑا سا اپنے پریاس بڑھانے ہوں گے کیونکہ دیری ہوتی چلی جاری بلکہ دیری ہو چکی ہے اور زیادہ دیری نہ ہو اس لیے ابھی سے اس کوشش کو بڑھا دیجئے تو ودیش جانے کا موقع اگر اس کمپنی میں ایسی سمبھاو نہ آئے ہیں تو ضرور مل سکتا ہے اپریل دوہزار تئیس ایک اچھا سمیں ہے ان کے ودیش جانے کا اور شادی کے لیے پریاس فیملی کو بڑھانے ہوں گے تو ہمیں بھی اپنی پریاس لگاتار بڑھانے ہوں گے دیکھیں ہم پریاس کر سکتے ہیں اور واقعی ہمارے پریاسوں میں وہ طاقت چھپی ہوئی ہے کہ ہم اپنے بھاگی تک کو بدل سکتے ہیں بھاگی کیا کرے گا یہ ہم نہیں جانتے بھاگی کس بھومکہ میں ہمارے جیون میں آئے گا وہ بھی ہم نہیں جانتے لیکن کچھ بھی کیسی بھی کیوں نہ پرستیتیاں ہوں اگر آپ کے کرم آپ کے ساتھ ہیں سٹیک ہیں تو بھاگی کو آپ لگاتار تک کر دے سکتے ہیں ہاوی ہو سکتے ہیں تو آئیے ایک بار پھر سے گھوماتے ہیں بھاگی چکر اور دیکھتے ہیں کس کے بارے میں آپ بات ہونے جا رہے ہیں تو آئیے تو بھاگی چکر مہاشر جا کر رکھتے ہیں اب سنگھ اور کنیا پر تو آئیے سنگھ اور کنیا راشی والے اب آپ کے جیون میں جھاکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھاگی چکر نے جو بھی آپ کے بارے میں سوچا ہو کیسے آپ کرموں کے ذریعے اپنے جیون میں چار چاند لگا سکتے ہیں تو کرم چکر اب چلائیں گے جوتش کرو سنگ راشی والے ہی سمجھ لیں کہ اگر انسان ہمیشہ ہی بدلاو کا سوچتا رہے اور ایسا سوچ کے دکھی ہوتا چلا جائے تو زندگی میں کبھی بھی ستھرتا نہیں آتی شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کے کام اور کاروبار میں بھی اس سمیں کمی نظر آ رہے ہیں ایسے میں کسی بھی طرح کا بدلاو کرتے چلے جانا بھی ٹھیک نہیں ہے کیا کرنا چاہیے اس سموں میں اپنی کارشمتاؤں کو بڑھانا ہوگا اور زیادہ محنت کرنی ہوگی اور اس کے لئے آپ کو خود پہ بھروسہ کرنا ہوگا تاکہ آپ اس دشاہ میں محنت کر سکیں جو اس سمیں کی پرات مکتا ہے کام اور کاروبار کا شیطر آپ سے اس سمیں بہت محنت مانگتا ہے کیا نہ کریں اس سموں میں تقدیر آپ کا ساتھ نہیں نبھا رہی پر صرف تقدیر کو آدھار نہ بنائیں کچھ نیا سیکھ کے جو بھی آپ کام کاج کے پرتی اپنے پردرشن کو بڑھا سکتے ہیں اس اچھائی کو کسی بھی وجہ سے کم نہ سمجھیں رشتوں کی اچھائی اس وجہ سے بنی ہوئی ہے کیونکہ اپنوں کے سہیوگ سے آپ اپنے کام کاج کو سنبھال سکتے ہیں اور یہ اس سمیں کی سب سے بڑی پرات مکتا ہے کام کے پرتی تھوڑی سی لگن تو بنانی ہی پڑے گی یہ سمیں آپ کو کسی نہ کسی بھیس کی اور لی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کے چلتے ویواد بڑھ سکتا ہے اور جھگڑے کی ستیتی پیدا ہو سکتی ہے آپ کو اپنے اندر بہت سارا دھیرے پیدا کرنا ہوگا تاکہ کسی بھی ویواد میں پڑھتے چلے جانے سے آپ بچے رہے ہیں کنیاراشی والوں کا مان اس لیے پریشان ہے کیونکہ آپ ہر چیز کو نکارات مکتا سے دیکھتے چلے جا رہے ہیں پیسے کی ستیتی بھی آپ کو خوش نہیں کر رہے ہیں اس لیے پیسے سے جڑے فیصلے بھی غلط ہو سکتے ہیں کیا کرنا چاہیے سموں میں پیسہ ایک عجیب سی شاہ ہے ہو تو مشکل اور نہ ہو تو مشکل اس سمیں آپ اپنی آرثک ستیتی سے سنتوش نہیں ہیں اس لیے آپ کے فیصلے غلط ہو رہے ہیں اور آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے سمیں رہتے سمل جانا ہی بہت ضروری ہے کیا نہ کریں سموں میں اپنے وچاروں کو اتنا نہ بھٹکاتے چلے جائیں کہ آپ سے غلطی ہوتی چلی جائیں اور آپ کی مشکلیں بھڑ جائیں حالات ویسے ہی مدہم بنے ہوئے ہیں پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی آرثک ستیتی کو کسی بڑے خطرے میں ڈالتے چلے جائیں محنت کرنے کا سمیں ہے کیونکہ اس سے آپ کے حالات کو بہتر کرنے میں مدد مل سکتی ہے پر سمسیا یہ ہے کہ آپ اپنی محنت کو کیندرت نہیں کر پا رہے ہیں آپ کر بہت کچھ رہے ہیں پر من کے بھٹکاو کی وجہ سے سب کچھ جیسے بکھرا پڑا ہے پیار محبت سے جڑے وچار بہت پرابل ہیں آپ کے من میں اور اس لئے آپ دکھی ہیں کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ بھی سنبھالنا آسان نہیں ایسا ہوتا ہے جب مشکلیں زیادہ نظر آنی شروع ہو جائیں